آپریشن سے پہلے اگر مریض کو یہ معلوم ہو کہ آپریشن کے دوران اس کے فوری بعد اور گھر جا کے کیا ہوگا تو بہت سارے مریض غیر ضروری پریشانی سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپریشن سے پہلے ڈر، خوف، ٹینشن اور انگزائیٹی میں بھی کافی حد تک کمی آ سکتی ہے یہ ویڈیو پتے کے مریضوں کے لیے بڑی ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پتے کے آپریشن سے لے کے نارمل روٹین کی زندگی تک کے سفر کے بارے میں اس میں درپیش مسائل اور ان کا حل اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بڑا ہی اہم سوال جو اکثر مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جسم میں کوئی بھی چیز غیر ضروری نہیں ہے اگر پتہ نکل جائے تو نارمل روٹین کی زندگی کیسے ممکن ہے پتے کا آپریشن مکمل بھی ہوشی میں کیا جاتا ہے اور آج کل تقریباً سارے مریضوں کا آپریشن کیمرے کی مدد سے یعنی کہ لیپروسکوپک سرجری سے کیا جاتا ہے اس میں کوئی بڑا کٹ نہیں آتا چھوٹے چھوٹے کٹ آتے ہیں مریض چھوٹے کٹ کی وجہ سے دھرد کم ہوتا ہے اور ریکووری کوک ہوتی ہے اس آپریشن میں تقریباً 35 سے 45 منٹ کا دورانیاں لگتا ہے چند ایک کیسز میں تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہوتا ہے لیکن میجورٹی 30 منٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں جب آپریشن مکمل ہو جاتا ہے تو مریض کو ریکووری ایریا میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ مریض بہوشی سے ریکوور کر کے جب مکمل طور پہ ہوش میں آ جاتے ہیں تو تب ان کو روم میں شفٹ کیا جاتا ہے یہ ریکووری کا دورانیاں تقریباً 30 منٹ سے لے کے 60 منٹ تک کا ہوتا ہے جب مریض کمرے میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم مریضوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ورزش کریں اس سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہے اور ریکووری کوک ہوتی ہے مریض کو چار سے چھے گھنٹے کے بعد اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور گرین ٹی یا کہوہ دیا جاتا ہے پھر گریجولی پینے والی چیزیں دی جاتی ہیں اور چند گھنٹوں بعد نیرہ محضہ بھی دی جا سکتی ہوتی ہے اس کے بعد ہم مریض کو بستر سے باہر نکالتے ہیں اور واک کرواتے ہیں جب مریض اچھا چلنا پھر نہ شروع ہو جاتا ہے تو خود واش روم بھی جا سکتا ہوتا ہے کچھ مریضوں میں یہ آپریشن ایس دیکیئر سیجری پوسیبل ہوتا ہے دیکیئر سیجری کا مطلب یہ ہے کہ مریض کے سارے ٹیسٹ سارا ورکپ کمپلیٹ ہوگا مریض رات کو کھانا پینا چھوڑ دیں گے صبح ناشتہ یا کچھ کھانا پینا نہیں ہے ہسپٹل آکے ایڈمیٹ ہونا ہے صبح میں سیجری ہوگی اور شام کو مریض گھر چلے جائیں گے یعنی کہ مریض کو حسطال میں رات گزارنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ چند ایک مریض جو ہیں وہ آکے داخل ہوتے ہیں آپریشن کرواتے ہیں اگلی صبح گھر جاتے ہیں یعنی کہ ایک رات گزارنی پڑتی ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے سٹے ہوتا ہے تو یہ دو ٹائپس کے سٹے ہو سکتے ہیں اب ہم باری باری آپریشن کے بعد آنے والے مسائل کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا مسئلہ ہے آپریشن کے بعد درد کا جس کے بارے میں سب سے زیادہ مریض خوف زدہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ اس آپریشن کے بعد کوئی خاص درد نہیں ہوتا معمولی سا درد ہوتا جس کے لئے بھی ہم کافی سٹریٹیجیز رکھتے ہیں یعنی کہ ہم آپریشن کے دوران جہاں پہ زخم چھوٹے کٹ لگائے جاتے ہیں ون سینٹی میٹر والے وہاں پہ ہم لوکل انیستیزیا دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپریشن کے بعد درد کم ہوتا ہے اس کے علاوہ جب تک مریض حسبتال میں داخل ہوتا ہے تو مریض کو انجیکشن پین کلرز کے دیے جاتے ہیں اور جب مریض گھر چلا جاتا ہے تو پین کلر ٹیبلٹس پہ گھر پیج دیا جاتا ہے اس آپریشن کے بعد دو طرح کے درد ہوتے ہیں ایک وہ درد جو کہ کٹ والی جگہ پہ ہوتا ہے دوسرا کندے کا درد کندے کا درد پیٹ کو جب پھولایا جاتا ہے اس آپریشن کے دوران ہوا بھری جاتی ہے تو اندر مسلز سٹریچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کندے میں پین ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ پین نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا ڈسکمفرٹ دے سکتا ہوتا ہے یہ ینگ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے اس درد کو سیٹل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ زیادہ واپ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ درد بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو کٹ والا درد ہوتا ہے یہ عام طور پر زیادہ نہیں ہوتا کافی حد تک مینیجیبل ہوتا ہے جو میں نے سٹریٹیجیز بتائی ہیں اس کے ہم پر حمل کریں تو اس پر کافی حد تک ریلیف حاصل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد سب سے اہم بات پیٹ آپریشن کے بعد کے درد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ درد بیکریزنگ ٹرنڈ کا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے ہاں یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت کم ہوتا ہوتا درد ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ سے شروع ہو تو یہ کنسرن کی بات ہوتی ہے ایسی سیچویشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس واپس جانا ضروری ہوتا ہے اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوراک کب سے شروع کی جا سکتی ہم کھانا پینا کب سے شروع کر سکتے ہیں تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب مریض کمرے میں واپس آتا ہے تو تقریباً چار سے چھے گھنٹے بعد جب مریض بیٹھ سکتا ہوتا ہے تو تب اس کو گرین ٹی یا کوئی کوا وغیرہ دیا جاتا ہے جب اس کو ٹالر ہیٹ اچھی طرح کر لیتے ہیں تو پھر باقی پینے والی چیزیں کی اجازت مل جاتی ہے اس کے بعد تقریباً آپریشن سے آٹھ سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے بعد مریض کھانا پینا شروع کر سکتے ہیں پہلے نرمہزہ کھانی ہے پھر اس کا انکریزنگ ٹرینڈ کی طرف لے کے جانا ہے یعنی کہ نورمل خوراک کی طرف کا سفر اور عام طور پر مریض تیسرے سے پانچ میں دن تک نورمل روٹین کی خوراک پہ آ چکے ہوتے ہیں اس خوراک میں ہم نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بہت ہی جلدی بہت زیادہ کھا لینا بہت چکنائی والی چیزیں ان چیزوں سے پرحیز کرنا ہوتا ہے کچھ مریضوں کو آپریشن کے بعد بلوٹنگ یا ڈسٹینشن محسوس ہوتی ہے اس بلوٹنگ یا ڈسٹینشن کی مین وجہ بہت چکنائی والی چیزیں بہت مرچوں والی چیزیں یا ایک ہی بھری میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا ہوتی ہے تو مریضوں کو خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ بہت چکنائی والی چیزوں سے پرحیز کریں بہت زیادہ مرچوں والی چیزوں سے پرحیز کریں اور ایک ہی بھری میں بہت زیادہ نہ کھائیں تو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کا وقت اچھا گزر سکتا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم انکریج کرتے ہیں جو کبھی کبار رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے تو پانی آپ کو فریش رکھے گا اور آپ میں انرجی رہے گی اگلا اہم سوال جو اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ میں کام پہ کب سے واپس جا سکوں گا تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ فیزیکلی کتنے فٹ تھے آپریشن سے پہلے اور آپ کا جو کام ہے وہ کتنی اگزرشن ریکوائر کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عام طور پہ وہ مریض جو ڈیسک جاوب کرتے ہیں وہ ایک ہفتے بعد اپنا آفس جوائن کر سکتے ہوتے ہیں اور تمام ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تھوڑی سی ٹف کام کرتے ہیں ان کو تقریباً دو ہفتے بعد ساری روٹین کر سکتے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سخت کام جو ہے جو زیادہ فیزیکل کام ہے وہ چار سے چھے ہفتے بعد ہی سٹارٹ کیا جا سکتا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے اتدال پسندی سے لینا ہے یعنی کہ اپنے جسم پہ کام کا بوجھ بڑھانا ہے اور ریسپونس دیکھنا ہے اور اس طریقے سے لے کے چلنا ہے اچانک سے بہت شدید کام شروع نہیں کر دینا اس آپریشن کو اب لیپروسکوپک طریقے سے کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا کٹ نہیں آئے گا چھوٹے چھوٹے کٹ آئیں گے ون سینٹی میٹر کے دو کٹ اور آدھے سینٹی میٹر کے یعنی کہ بلکل ہی چھوٹے سے دو اور کٹ آتے ہیں ان کی مدد سے اس آپریشن کو مکمل کر لیا جاتا ہے اگر تو آپریشن سٹریٹ فارورڈ ہو تو ایبزوب ہونے والے سٹیچز ہی لگایا جاتے ہیں جبکہ اگر آپریشن میں تھوڑا سا انفیکشن کا خطرہ ہو آپریشن کے بعد زخم کی انفیکشن کا تو اس پہ وہ سٹیچ لگایا جاتے ہیں جن میں انفیکشن کا رسک کم ہوتا ہے ان سٹیچز کو بعد میں نکالنا بڑتا ہے تو تقریباً دس سے چودہ دن کے بعد ان سٹیچز کو نکالا جاتا ہے زخم پہ جو سٹیچ آئے ہوتے ہیں ان کے اوپر عام طور پہ صرف سنی پلاسٹ کی ضرورت ہوتی اور ایک زخم پہ عام طور پہ تقریباً ایک سٹیچ لگا ہوتا ہے تو سنی پلاسٹ کو جب آپ کو آپریشن کو 48 گھنٹے ہو جائیں تو آپ نہ آئیں سنی پلاسٹ گیلی ہو چکی ہوگی اس کو آرام سے اتاریں اس جگہ کو شیمپو والے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھولیں اور جب خوشک ہو جائے تو اس کے اوپر نئی سنی پلاسٹ لگا لیں یہ جو زخم ہوتے ہیں ان کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جیسے کہ زخم پہ نیل کا بن جانا اگر نیل بنتا ہے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ خود ہی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور سیٹل کر جاتا ہے اس کے علاوہ ان زخموں پہ خارش ہو سکتی ہے اور تھوڑی سی سرخی آ سکتی ہے یہ عام طور پہ وہاں پہ جو پلاسٹر یعنی کہ ٹیپ لگی ہوتی ہے اس کا جو سٹکی میٹیریل یعنی کہ چپکنے والی چیز ہوتی ہے اس سے الرجی کے رسپونس میں چند مریضوں میں آ سکتی ہوتی ہے تو اس کو اتار دیں اور اڑتالیس گھنٹے بعد ویسے بھی پٹی کی بہت کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی تو اس کے بغیر بھی گزارات اس میں ایک اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر زخم پہ ریڈنیس ہو اور وہ بڑھتی چلی جائے اور کسی ایک زخم پہ ہو اور باقیوں پہ نہ ہو اور آپ نے پلاسٹر اتار کے بھی دیکھ لیا الرجک رییکشن نہیں تھا تو ایسی سیکچویشن میں یہ زخم کی انفیکشن کی ارلی علامت ہو سکتی ہے تو اس سیچویشن میں آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے چونکہ یہ آپریشن مکمل بھی ہوشی میں کیا جاتا ہے تو اس مکمل بھی ہوشی کو دینے کے لیے ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے اس ٹیوب ڈالنے کی وجہ سے آپریشن کے بعد گلے میں کچھ خراش سی محسوس ہوتی ہے چند ایک مریضوں میں تو اس سیچویشن میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو کم کرنے کے لیے لزنجز استعمال کی جا سکتی ہیں جسے عام طور پر سٹرپسلز بھی کہا جاتا ہے سٹیم لے سکتے ہیں بھاپ سے بہتر ہی آتی ہے اور چند دنوں میں یہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے تو اس سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کچھ مریضوں کو آپریشن کے بعد لوز موشنز اور کچھ کو کونسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے دونوں مسائل کا حل ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ پانی زیادہ پیئیں پھل سبزیاں استعمال کریں اور اس ابھول کے چھلکے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں یعنی کہ روزانہ رات کو ایک بڑے گلاس میں دو بڑے چمچ اس ابھول کا چھلکہ ڈالیں اس کو دس منٹ پڑا رہنے دیں جب وہ اچھی طرح پھول جائے تو اس کو مکس کر کے پی لیں اس سے آپ کا حازمہ کافی بہتر ہو جائے گا اور میدے کی تضابیت میں بھی اس سے کافی فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ وہی پہلے والی بات یعنی کہ چھوٹا کھانا بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا بہت مرچوں والا کھانا نہیں کھانا اور بہت آئیلی کھانا نہیں کھانا تو یہ آپ کے سارے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کے بعد آخری مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ پتہ ہماری جسم کا ایک حصہ ہے کوئی بھی حصہ فالتو نہیں ہے اگر کوئی حصہ فالتو نہیں ہے تو اس کو نکال دینے کے بعد نارمل فنکشننگ باڈی کی کیسے ممکن ہے ہمارا کھانا پینا ہمارا حازمہ کیسے نارمل رہ سکتا ہے تو اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں تو اب آپ کا گال پلیٹر اندر جبا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد گناہ باتا ہے میں نے گال پلیٹر نکلنے کے بعد even for a moment I have never felt that there was something which is removed out of my body and there is something missing inside my body میں نے نارمل کھایا نارمل کیس کی ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ اچھا میرا ٹائیا ہو گیا اور مجھے جو کوئی موشن یا ایسرا کی کوئی تکلیف تھی وہ درین دیرینیز لارس 4 منتھ I have never faced all those troubles and I think there is nothing less in my body and I also think کہ میراکولوسری جو باقی باڈی کے اورگانز ہیں انہوں نے گال بلیڈر کی ڈیوٹی from the first very day سمحال لی تھی آپ کو اس کا سائنٹیفک آنسر ہوں سائنٹیفک آنسر ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو گول بلیڈر تھونا it was already not working it was making stones it was full of stones the stones جب stones بن گئے اور پیکٹ ہو گیا stones کے ساتھ تو پھر یہ کام کرنا چھوڑ چکا ہوا تھا اور الٹا کام کو خراب کر رہا تھا اور لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سو قویسٹن رہتا ہے کہ اب بالکل نارمل والا تو نہیں ہونا چاہیے پہلے سے بہتر ہو جانا چاہیے بالکل نارمل والا تو نہیں ہونا چاہیے بالکل نارمل والا کیوں ہو گیا ہے اس کا یہ ہے ریزن کہ اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں کمپنسیٹری میکنیزم بنایا ہوئے ہیں ایسے کمپنسیٹری میکنیزم ہیں کہ دیکھیں کہ اگر مینائی نہیں ہوتی تو سننے کی تاہیوان پیپر کی تاہیوان پیپر کینڈی کلر بائی تچین تو اللہ تعالی نے ایسا نہیں گنایا کہ ایک کوئی ایسی مشین ہے کہ اگاڑی میں سے ایک پرزا ایمپورٹنٹ والا نکالیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ ورسٹائل ہے ایڈیپٹ کرتا ہے ایڈیپٹ کرتا ہے اور اس میں ایڈیپٹیشن ایکچوال آتی کیا ہے یہ گول بلیڈر ہے اب اس گول بلیڈر کو لیور سے سیکریشنز آ رہی ہوتی ہیں گول بیڈر کا کام ہوتا ہے ان کو سٹور کرنا بہت چھوٹی سی سے سٹوریج ہوتی اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ گول بیڈر نکال دیا نکالنے کے بعد یہ جو ڈکٹ ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ڈائیلیٹ کر جاتی ہے تھوڑی سی چھوڑی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی کپیسٹی بڑھا لیتی ہے جب اس کی کپیسٹی بڑھ جاتی ہے تو ٹھنگز کم بیک ٹو دہ نارل تو یہ ایک چینج جاتی ہے باڈی میں اور اس چینج باڈی کی اس چینج سے سب چیزیں نارل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے مارسان اللہ اب آپ سب کچھ کھا کے ہی رہے ہیں میں سب کچھ کاؤں تو میں ایسی حرکت نہیں کرتا جو ایک عام صحیح مند آدمی کو بھی خراب کر سکتی ہے اس وجہ سے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنرل پاپولیشن ہے ان کو ایڈوائیس جن کا پتے کا اپریشن ہو چکا ہوتا ہے ان کو ہم کیا ایڈوائیس لیکے ہیں ان کے لیے بیس ایڈوائیس یہ ہے کہ آپ کو اپنی روٹین وقت روٹینہ حقًا ہے لیکن یہ حقار روٹین ہے میں اپنے آپ کو اس طرح کرنے کے لیے ڈیوائیس پر کیا ہے آپ کو اس کے لیے کی ایڈوائیسل کا پتے ہیں آپ کو اس کے لیے پر اپریشن سے شوائی خود پانے ہیں ایک ایڈوائیس کو پیدا کر رہا ہے شوائیس لوگا سکتے ہیں دیکھر چاہم شکرہ کی سکتے ہیں اس کا تقریب کریں دیسے سے مجھے گا ہمارے اگراند پر اس سے پڑھر پڑھنے اپنچارا بھی مجھے گا کے بات میں وہ دوم ہے جب دوستہ روہ ساتھ مری ایک دے کی فیرک موٹ یا دائر کی اور جب میں نے کہتے ہیں کہ جب میں گھنیا اور کر بھی جب میں یہ سکتے ہیں الحمدللہ it is over here you have to maintain it and you have to produce this thinking this thought process that you are healthy and you can do اور آپ کی یہاں کی strength ہے which i think comes from the past which you have been doing which i have been doing جو آپ کو بلکل healthy life بزاری ہو آپ کو دوس نہیں چھوڑا ہو وہ آپ وہ آپ پاکستانو آپ نے کہاں کیسے ریپریزنٹ کیا اور sir ji i have been a champion of center's home boxing champion i was an olympian cyclist olympian cyclist world olympic selected cyclist plus singing کا شوق تھا i have been in music so the tension the part this is jim definitely boxer has to do lot of جن میں باڈی بلٹر میں ہوں ، ایک سلسلے کو باکسنگ کے لیے بہت طفلی ایکسرسائزیں جانے ہیں اور اس کے لیے بہت طفلی روٹین ہوتے ہیں بنید من موسکل بہت ہوتے ہیں اپنے موسیقی نفیلنگ کے لیے بہت طرف سال میں نے جانتے ہیں جب ناراض تھے تو کہہتے تھے کہ یہ سب کر رہے تو آخر میں جا کے آپ موکت ہوگے موسیقی ہے کہ جواڈ خراب ہوتے ہیں یا آپ کے گھنٹے خراب لازم میں جائیں گے لازم میں جائیں گے اب تک میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں الحمدللہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں میں بھاگ دور کر سکتا ہوں میں چلوڑ سکتا ہوں اپنی ایج کے لوگوں سے دو گناہ زیادہ میں ویٹ اٹھا سکتا ہوں definitely for sure so this is due to my past life کہ میں نے اپنی زندگی کو بڑے سنبھال کے گزارا آج کے لئے میں نے اسٹور کیا ہے اس وقت جب کوئی بھی چیز اس وقت پتھر بھی کھا رہے ہیں لکڑی بھی کھا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دور رہے ہیں آٹھ ہٹ دن بھوکے رہنے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوتا but i was storing today's strength in those days with time i am neutralizing یعنی کہ you remained very much physically active physically i remained physically active اب ہوتا اس میں پتا کیا ہے جب آپ physically active رہتے ہیں تو آپ اپنی باڈی میں calcium deposit کر رہتے ہیں your bones are constantly becoming stronger and stronger and stronger plus یہ کہ آپ کے muscle strength جو ہے سب سے زیادہ important چیز ہے میں ایک ایڈ کر دوں کہ پتے کا آپریشن ہونے کے بعد یعنی کہ پتہ نکل جائے تو اس کے بعد normal healthy ڈائٹ سب کھا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہوتا وہ ڈائٹ جو otherwise unhealthy label ہوتی ہے اس میں چند لوگوں کو problem آتا ہے جس میں very oily ڈائٹ جو کہ اگر کوئی normal بندہ دکھائے بلکل ایسی ہی بات ہے بلکل ایسی ہی بات ہے ایسی ہی بات ہے اور ایک باری میں بہت زیادہ جو لوگ کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بھی problem ہو سکتی بلکل بلکل بھوک رکھ کے کھانا چاہیے کہ لاکھل ایسی ہی بات ہے کہ ایسی ہی ایسی کے بارے میں لکھا ہے بیٹ اتنا کھانا کھا لیے کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کے ایک چپاتی اور کھا سکتے ہیں کہ ایسی that should be your end and I have always heard of that بکس میں اسی کے بارے میں لکھا ہے Small frequent meal If you are having problems otherwise normal healthy routine Kaisاب بلکل they were fantastic Sir thank you they have dealt with my ailment in a way that was very professional کیسا ہوا لکھیکم پہنچا ہppings کوBSہ کیا ڈاکپی وجہ کو پہل کیا ڈاکٹر میں میں اعتاد کے نچانے کرتے ہیں تو چیز جانبا اور کسی کارٹکوی میں کھل کر دوستوں کے ساتھ آگیا ہے اور یہ اپلیار ہے کہ دوکٹر کا احساس کام کے ساتھ ساتھ سا رہا ہوں ایٹیچوڈ گے لیکن ساتھ مجھتے ہیں ایت مجھتے ہیں ایتیتی اللہت زیادہ نے شماعایت پھر رہا ہے